مصر میں نوبیاتا دلہا نے پولس میں شکایت درش کرائی ہے کہ اس کی بیوی عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مصر کی شمالی کمیشنرے کے لہائشی نے پولس کو بتایا کہ سسرال والوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے دو سال منگنے رہی لیکن کبھی اندازہ نہیں ہوا البتہ شادی کے بعد بتا چلا کہ بیوی کوئی عورت نہیں بلکہ مرد ہے نوبیاتا دلہا نے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو ڈکٹر کے پاس بھی لے کر گیا جس نے تصدیق کی ہے کہ میری بیوی زنانہ اور مردانہ دونوں خصوصیات کی حامل ہے مصری شخص نے اس پر سسرال والوں سے رابطہ کیا اور طلاق دینے کی بات کی جس پر سسرال والے جھگڑ پڑے اور معاملہ پولس تک جا پہنچا سسرال والوں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی پیدائش کے بعد سے نو سال تک ایک لڑکے کی طور پر زندگی بسر کرتی رہی تھی لیکن پھر اس نے زنانہ خصوصیات اُبھرائیں سسرال والوں کا اثرار تھا کہ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ایک معاملی سیفریشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا تاہم شوہر کا کہنا ہے کہ ڈکٹر کے علاج سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ادھر بیوی نے الزام آئیت کیا کہ میرا شوہر جھوٹ بول کر میرے گھر والوں سے پیسے اٹھنا چاہتا ہے بیوی کا مزید کہنا تھا کہ وہ نو برز کی تھی جب اپریشن کروایا تھا اور اب وہ مکمل طور پر ایک عورت ہے اور اپنا طبی معنیہ بھی کروانے کو تیار ہے